السلام علیکم ان کیسے ہو سب ویڈیو آف تیزر بو آئی تو گائز آج کی کوئی نیوز وغیرہ کا سین تو نہیں ہے باٹ میں چھوٹی سے سٹوری شیئر کرن چاہتا ہوں جو رضا سمو کے ریلیٹڈ ہے تو رضا سمو نے لاسٹ ٹیم اپنی انسٹا پر ایک سٹوری لگائی ایٹی ایم گئے وہ اپنے کیش نکلوان لیں ان سے کیا انسیڈنٹ ہوا آپ خود ہی ان کے سٹوریز دیکھ لیں ہیلو فرنس این فرنس آج کل آپ کو پتا تو چل گیا ہو گیا کہ کرونا کی سٹوریشن کتنی خراب ہو گئی ہے لیکن بہت زیادہ لوگ ہیں جو اس ٹیز کو سیریس لے ہی نہیں رہے ان کو کتنی دفعہ بتا چکے ہیں کہ بھائی یہ سیمپل سی سیفٹی میزرز ہیں جو آپ نے رکھنے اس اوپیز ہیں جن پر آپ نے عمل کرنا ہے لیکن کہہ کہ ہم ان پر عمل کرتے نہیں پھر کہہ کہ اگر لوگ ڈاؤن کر لیتے ہیں تو پھر ایکانومی ہماری ڈاؤن جاتی ہے پھر سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے زندگی کیسے گزارے اگر لوگ ڈاؤن زیادہ دیر لمبا نہیں چل سکتا تو بھائی آپ ہی لوگ خیال کر لو کیونکہ ملک تو پورا ہم بند کر نہیں سکتے ایکانومی وہ ڈاؤن چلی جائے گی تو آپ ہی پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی زندگی بچائیں اپنی زندگی کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے لیکن پھر بھی ہم کیا ہیں کہ خیال کوئی نہیں کرتے سیفٹی میجرز ایک لاکھ ایک دفعہ بتا چکے ہیں پھر بھی سیمپل سے پانچ چھے سیفٹی میجرز ہیں جن کو بتایا گیا ہے کہ وہ بھائی کرو کہ پہلے تو اپنے ہاتھ ریگلر طور پر دھو اور ایک جیس بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ آپ نے اگر یہ مثال کی بات یہ سینٹائز ہے آپ نے اگر سینٹائز کر لیا یا ہاتھ دھو لیا اس کے بعد انفیکٹری ایریہ پہ ہاتھ لگا ہے تو وہ دوبارہ سے آپ کو سینٹائز کرنا پڑے گا یا ہاتھ دھونا پڑے گا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بھائی ڈسٹینسنگ سوشل ڈسٹینسنگ رکھو بھائی دور دور رہو آپس میں لیکن نہیں میں دیکھ رہا ہوں لوگ آپس میں گلے مل رہے ہو کیا حال ہے جانی مارکٹوں میں جاؤ تو دیکھو رش لگا پڑا ہوا ہے کوئی کسی سے دور ہے نہیں سوشل ڈسٹینسنگ کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے میں آج ایٹی ایم کرنے گیا تو بھائی میں ایٹی ایم کر رہا ہوں ایٹی ایم ہے ویسے ہی علاو نہیں ہے کہ بھائی ایک اور بندہ ہے دوسرا بندہ آ کے میرے سر پہ کڑا ہو گیا یا کر کے بھائی چل رہا ہے یار تو ویسے ہی دور ہو جائے تو پہلے ہی سوشل ڈسٹینسنگ کا بولا گیا اور ویسے بھی کوئی تمیز ہوتی ہے تو دور ہو جائے لیکن ہمیں سنس ہی نہیں ہے ہمیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ اپنا ہاتھیار بنالو یہ جب بھی گھر سے باہر نکالو اس چیز کو اپنا ہاتھیار بنالو اگر میں آج باہر گیا تھا تو اگر مجھے کہیں پبلک واشرم یوز کرنا خدا نہ خواستہ پڑ رہا ہے تو بھائی تو ایسے فس فس کر کے سارے جراسی مار کے پھر اندر گسنا ہے یہ کچھ چیزیں یہ سمپل سی چیزیں بھائی سابون سی چیزیں ہیں جو آپ کو مل سکتی ہیں یہی چیزیں آپ کی جان بچا سکتی ہیں کوئی نیوکلئر ویپر نہیں چاہیے آپ کو بہت سمپل سی چیزیں ہیں جو آپ کے اپنے گھروں میں جو آپ کی جان بچا سکتی ہے لیکن ہم پدا نہیں کہ اس کو سیریس نہیں لیتے اس کے علاوہ یہ ماسک ہے یہ ماسک ہمیں بولا گیا کہ گھر سے جب بھی نکلو ماسک پہنے تو میں کیا دیکھتا ہوں بھائی لوگ کوئی کوئی رام جانے کے شارو خان بنے پر ادھر لگایا ہوا ہے کوئی کوئی ادھر لگا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کہاں سے جان پر چاہے گا ناک سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ سب سے زیادہ ایکسپوسٹ ہے یہ کیا کرے گا کوئی کوئی یہ یوں کر رہی ہے یہ یہ کیا ہے ہاں یہ کیا ہے کرونا یہاں سے جائے گا ادھر اٹک جائے گا ہاں یار ملک کوئی پلیز ان چیزوں کو تھو� ہو گئی ہے تو آپ کی سیفٹی آپ ہی کے ہاتھوں میں ہوسکتا ہے آپ کا امیون سسٹم اچھا ہو آپ کو کچھ نہ ہو لیکن آپ کی وجہ سے کتنے اوروں کو پھیلے گی آپ کے امی ابو ہیں آپ کے گھر میں آپ کے کوئی دادا نانا ہے یا کوئی ایسے لوگ ہیں جن کی عمر زیادہ ہے تو وہ زیادہ سیٹویشن کے تو پلیز کم سے کم ان کا خیال کر لیں اپنا نہیں تو لیکن پلیز کاندلی آئے بگ یا روکسٹ کو تک کیارہ آف دیس ٹنگز سختی سے ان ایسے ایکس پر حمل کریں شکریہ سو مچ ایتنا ہی ویڈیو کیسا لگا لائک اور ڈسلائک کر کے بتا سکتے ہیں آپ اپنا اپینین نیچے کمیٹ سیکشن میں ضرور شیئر کر سکتے ہیں اور آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز یاد چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت ہی سیمپل ہے خیال لکھنا اپنا تیل دی نیکس ویڈیو وقت کے لئے اپنے بھائی کو اجازت دے اللہ حافظ